اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق تھا وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو غلط ایکشن کیا گیا اس کی درستگی کا بھی بارحال ان پہ بھی کسی حد تک ذمہ داری آتی ہے یہ ایک تو رانہ سناولہ ہوگے نا اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے وہ حوالہ دیا اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے نا تو ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری کوتوں کے ساتھ ہمارا وہ سلسلہ ہے اسلام علیکم ناظرین کشان اختر آپ سے مخاطب ہے لونگ مارچ میں موجود ہوں لونگ مارچ میں بڑی تعداد ہے لوگوں کی کیمپ لگائے گئے ہیں جگہ جگہ احتمام کیا گیا کھانے پینے کا بھی احتمام ہے اور اس کے رہاں رہائش کا بھی احتمام ہے آج لوگ اپنے بیگز ساتھ لے کر رہے ہیں کوئی جیلم سے آ رہے ہیں پورے ملک سے یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں پر بھی ایک شخص آئے ہیں جیلم سے یہاں پر آئے ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا یہ کیا کہنا چاہیں گے لوگ مارچ کے والے جی اسلام علیکم والیکم السلام جی سر آپ تیاری باندھ کر رہے ہیں کتنے دن کی آئے ہیں دیکھیں تین دن کے جنرلی تیاری کے ذہن میں رکھ کی آئے ہیں اور چونکہ یہاں پہ بھی عزیز ہیں پنڈی میں بھی تو وہ انشاءاللہ سلسلہ نہیں اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور یہ زیادہ دنوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا بھی بندوبست انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ انتظامات بہت عالی ہیں اور کچھ لوگوں نے تو اپنے بھی بندوبست کیا ہوا ہے لیکن مرکزی طور پہ بھی خیمہ بستیوں کا ارینجمنٹ ہے تو انشاءاللہ وہ جو سٹے کے حوالے سے اور اگر خان صاحب اس قسم کا کوئی حکم دیتے ہیں کہ جس میں پرولانگ ہو جاتا ہے یہ سٹے تو اس کے ارینجمنٹس موجود ہیں وہ کیسے شنی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحبہ جلسہ کریں گے یا دھرنہ دیں گے دیکھیں جو میرزاتی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلسے تک ہوگا اور دھرنے میں شاید یہ کنورٹ نہ ہو اور اس کا وہ نیکسٹ ایک ٹارگٹ دے دیں اور بیکوز انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کنٹینویس سیفٹ ہے اور اس میں آپ ڈاؤن ہوتی ہے یہ ایک تسلسل ہے یہ اس کے بعد بھی جدو جہد جاری رہے گی کیونکہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے تو حقیقی آزادی کی جنگ ایک طویل جنگ اور اس میں عوام کا اختیار عوام کے ہاتھ میں اور پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونا یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر یہ سٹرگل چل رہی ہے تو انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے لیکن چونکہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ وہ اس سارے سلسلے میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز فریش ہونا تاکہ عوام کا ایک منڈیٹ ہو تازہ اور اس کے حوالے سے لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ الیکشنز کو اپنے لیے سزائے موت سمجھتی ہے اور اس لیے وہ سزائے موت جو آج ہونی ہے اور وہ جو چھے مہینے کے بعد ہونی ہے تو وہ ان کی خواہش ہوگی کہ چھے مہینے کے بعد ہی کر لی جائے تاکہ اس دوران شاید کوئی موجزہ ہو جائے اور ان کی اس سزائے سے بچت ہو جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کو اس طرح دھرنا دینے سے الیکشن کی جیٹ مل جائے گی کل رانہ سناولہ کی جانب سے جو پریس کونفیس کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا عمران خان کو الیکشن کی جیٹ آپ دے دیں گے اور انہوں نے کہا ہے ہرگز نہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کو اس دور میں اس طرح وہ دھرنے دے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی الیکشن کی جیٹ نہیں دے گی دیکھیں ایک تو رانہ سناولہ ہو گئے نا اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے وہ حوالہ دیا اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے نا تو ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری کوتوں کے ساتھ ہمارا وہ سلسلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق تھا وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو غلط ایکشن کیا گیا اس کی درستگی کا بھی بارحال ان پہ بھی کسی حد تک ذمہ داری آتی ہے لیکن اب جب کہ آرمی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اے پولٹیکل رہیں گے اور کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے جس طرح جاتے ہوئے جنرل باجوا صاحب نے یہ بات کی ہے تو اگر اس پہ عملی طور پہ عمل درامت ہوتا ہے اور فوج کا کردار ختم ہو جاتا ہے سیاسی امور سے تو بہت اچھی بات ہے اور ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن ساتھ ہی جو سیاست میں جو سیاسی قوتیں ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم توکہ رکھیں گے کہ وہ بھی کچھ اس چیز کو سمجھیں صورتحال کو سمجھیں ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو سمجھیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام اس وقت تک نہیں آسکتا ایکانومی ہماری دن با دن نیچے جا رہی ہے اور بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں اور یہ ہم دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر تو وہ یہ کنٹرول کر جاتے تو پھر تو اتنا ایشو نہیں تھا لیکن چونکہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے تو ہماری تو سیاسی طور پر جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا یہ پرولانگ کریں کیونکہ عوام میں ان کی مقبولیت دن با دن کم ہو رہی ہے لیکن ہم ساتھ ملک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے ہماری خواہش ہوگی کہ جتنی جلد از جلد یہ الیکشن کا اعلان کریں اور اس میں جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کی خواہشات کے این مطابق وہ لوگ الیکٹ ہو گیا ہیں اور پھر وہ فیصلے کریں جس کو ساری دنیا سراہے گی اور اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس سے ایک معاشی استحقام بھی آئے گا جی ناظرین آپ نے لوگوں کے پوائنٹ ویو سنے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل جاتی صاف اور شفاف الیکشن ارجنٹلی نہیں ہوتا تو اس ملک کا دن با دن نقصان ہوتا رہے گا مزید لونگ مارچ کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ